بڑھان پر جلے میں بیتے دنوں آنڈھی توفان کے کہہر سے کئی کسانوں کی کیلے کی فصلے پوری طرح سے برباد ہو گئی تھی جس کے چلتے کسانوں کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا تھا اب ایسی ستھیدی میں کسانوں کے آٹمدہ کی خبریں سامنے آ رہی ہے مدید کی گرام بخاری نواسی کسان سپڑو تکارام نے اپنے کھیت میں کرزا لے کر چار ہزار کیلے کے پیر لگائے تھے بیتے دنوں آئے آنڈھی توفان سے کسان کے کھیت میں لگیا کہلے کی فصل پوری طرح سے برباد ہو گئی بھئی اب کرزے والے پریشان کریں گے اس لئے کسان نے کیٹ ناشک دوا کا سیون کر اپنی جیون ویلہ سماپت کرنے کی کوشش کی جب پچھلے لگتار ورسوں سے اس بخار کا نقصان ہو رہا ہے اور ایک دیش میں ایک ہی کانون ہے اس کے باوجود برہنپٹ جلے کے کسانوں کا فضل بیوہ نہیں ہونا یہ سب سے بڑا ایک کارن ہے پراکرتیت آبدائیں آتے رہیں گے جاتے رہیں گے اور دوسرا کارن کہ یہ معاوجہ بڑا ہے پچھلی بار نقصان ہو کسانوں کا معاوجہ بڑنے میں بھائی اور بھینجی کے لوگوں کو چن چن کر معاوجہ دیا گیا اور جو پوریجنل کسان تھے ان بیچاروں کو معاوجہ بڑا 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 جی رہے جاتا کام ہوا ہے تو آج بھی وہی کسان بیچارے گرید میں ہی سوچو ہوں گا کہ یہ تو صرف راجہ سو عملہ جو ہے یہ پور روح سے بھائشپا نیتاؤں کے دباؤں میں کام کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو محطب دیتا ہے جن کا نقصان کم ہوا ہے انہیں زیادہ ملتا ہے اور جن کا اوڑی نقصان ہوتا ہے انہیں کم پیسے ملتے اس دفع میں اس پیٹاری کسان نے یہ زدم اٹھایا ہے